بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ساتھیوں زین اللہ عبدین انسٹیوٹ آف انفرمیشن ٹیکنالوجی چکسواری میرپر کے یوٹیوب چینل کے پر آپ کو خوش حمدید آج کا ہمارا لیسن یا آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ امریکو سافٹ ایکسس کے بارے میں ہے ڈیٹا بیس پروگرام ہے بہت بورٹن پروگرام ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے تھے ابھی ہم دونوں ٹیبل کو اوپن کریں گے اور ان کے درمیان ہم ریلیشن بنائیں گے ریلیشن کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم جب ہم ایک جگہ پر ڈیٹا انٹر کریں تو باقی جگہ پر ہمیں ڈیٹا انٹر نہ کرنا پڑے بلکہ ڈیٹا خود با خود انٹر ہو جائے ڈیٹا ٹیب کے اندر جاکا ریلیشن کا ڈیلاک باکس اوپن کریں گے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ جاکے ریلیشن کا ڈیلاک باکس اوپن کیا یہ میں نے آپ کو پہلے ٹیٹوریل میں بتایا تھا کہ دھو ٹیبل کے دمیان میں سیل ریلیشن بن گیا ہے اس کا جو یہ ریلیشن ہے اس کو فیلہ علم رائٹ کلی کر کے ریلیڈ کر دیں گے ریلیڈ کرنے کے بعد اس کو کلوڈ کر دیں گے کلوڈ کرنے کے بعد میں سٹوڈنٹ ٹیبل کے اندر جاکے اس کو ڈیزین ویو میں جاکے اس کی جو یہ سٹوڈنٹ آئی ڈی ہے اس رو کو بھی کلوڈ کر دوں گا اور ریلیڈ کرنے کے بعد اس کو کلوڈ کر دوں گا تو کلوڈ کرنے کے بعد ابھی ہم یہ جو ریلیشن اس کے درمیان لکائیں گے جو ہم نے self relation نایا تھا وہ ہم نے پہلے self relation نایا تھا ابھی اس relation کے بارے میں بڑی detail میں چیزیں ہم پڑھیں گے اور آپ دیکھیں گے کس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ کو میں بتا دوں کہ relation کی کتنی قسمیں ہیں database کے اندر تین طرح کے relation بنائے جاتے ہیں number one number one پہ ہے one to one relation مراد ایسا relation جس کے اندر دو ایسا relation جس کے اندر value repeat نہ ہو number two relation one to many relation اس relation کے اندر value repeat کر سکتے ہیں ایسی فیل جس کے reputation نہ ہوتی ہو اور اس کا relation ایسی فیل کے ساتھ بنائے جائے جس کی reputation ہوتی ہو تو اس کے لیے ہم one to many relation کہتے ہیں تیسرا relation many to many relation ہے ابھی میں آپ کو سمجھا دوں one to one relation اپنی زبان میں کیسے ہوتا ہے one to one relation مطلب دو جیسے دو دوست ہیں ہیں ان کا آپ اس میں relation اسلیم کا relation اکرم کے ساتھ یہ دونوں کا آپ اس میں relation one to one کا relation ہے اور one to many کا relation کیسے ہوتا ہے جیسے ایک تیچر کا اس کی پوری کلاس کے ساتھ سارے سٹوڈین کے ساتھ تو یہ one to many relation ہوتا ہے اور many to man relation کیسے ہوتا ہے جیسے اسلیم کی فیملی یا اکرم کی فیملی اسلم کی پوری فیملی اکرم کی پوری فیملی کو جانتی ہے تو یہ many to many relation ہوگا کیسے اکرم کے سارے بھائی اسلم کے بھئیوں کو جانتے ہیں اکرم کی ساری بہنیں اسلم کی بہنوں کو جانتی ہیں مطلب اکرم کے تمام relative اسلم کے تمام relative کو جانتے ہیں تو یہ many to many کا relation ہوگا یہ تین طرح کے relation ہے میں نے آپ کو یہ مثال دے کر سمجھا ہے کہ relation تین طرح کے ہوتے ہیں number one one to one one to many many to many اب اس relation کے بارے میں ہم detail میں پہلے یہ relation لگاتے ہیں table open کر کے اس کے بعد اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کیا ہے student table کو open کریں گے ہم وہ کام دوبارہ کریں گے جو پہلے ہم نے کیا تھا مطلب ہم یہ چاہتے ہیں کہ student table کا جو student table ہے اس کے اندر ایک ایسی field بنائیں جو course table کی وہ field ہے اس کے ساتھ اس کو link کر دیں تو اس کے لئے سب سے پہلے تو کچھ چیزیں میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں کہ وہ یہ ہیں کہ سب پہلے relation لگا لیتے ہیں پھر میں اس کے بارے میں بتاؤں گا پہلے آپ کو بتا دی تو آپ کو سمیہ نہیں آئے گی یہاں پہ مصید طرح پہلے کی طرح ایک field insert کریں گے ہم insert row insert کرنے کے بعد یہاں پہ ہم course ID لکھیں گے course ID کو میں نے آپ کو بتایا تھا وہاں پہ course ID جو ہے وہ auto number ہے تھی یہاں پہ number ہوگی ٹھیک ہے جی ابھی اس کے اندر ہم لگائیں گے look of visit look of visit لگانے کے بعد یہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں next course table کے ساتھ look of visit لگانے کے بھی میں بتا چکا ہوں next یہ ساری fields select کرنی ہیں کیسے dislike کرنی ہیں یہ بھی پیچھلی ویل میں بتا چکا ہوں next اس کو sending میں رکھنا ہے next اس کو اسی طرح رکھنا ہے next next اور finish یہ ہمارا relation لگ گیا جو ہم نے repeat کیا ہے پچھلی tutorial میں ہم نے کیا تسلی میں نے تو جلدی جلدی کیا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے یہ کام کرنے کے بعد ہم نے اس table کو close کر دیا close کرنے کے بعد یہاں پہ relation میں جا کے دیکھا تو یہ relation ہمارے پاس آ گیا ابھی ہم نے یہاں پہ آگے کیا کیا کرنا ہے اس کام کرنے سے پہلے ہم اس relation کو close کریں گے اور اس table کو open کریں گے open کرنے کے بعد اس کو design view میں لے جائیں گے اور یہاں پہ primary key لگا دیں گے student IT کے اوپر primary key کے والے سے میں پہلے آپ کو detail میں بتا چکا ہوں کہ primary key جب بھی لگانی ہے وہ ایسی field پہ لگانی ہے جس کے اندر value repeat نہ ہو یہ course ID کے auto number ہے اس میں value repeat نہیں ہوگی تو آپ نے یہاں پہ اس کو select کرنا ہے اور یہاں پہ جو primary key ہے اس table design design tab میں primary key آگے اس کے پر click کر دینا ہے click کرنے کے بعد آپ نے اس کو close کر دینا ہے yes student table کے اندر جانا ہے آپ نے اس کو بھی آپ نے design view میں جا کے یہاں پہ select کر کے اس کو بھی primary key لگا دنی ہے look of visit پہلے لگا نہیں ہے primary key بات میں لگانی ہے یہ یاد رکھنا ہے ایسا نہ ہو پہلے look of wizard primary key لگاتے رہے بات میں look of wizard لگائے تو نہیں لگے گی technical point آئی ہے اس کو بھی ہم نے close کا دیا اب ہم نے primary key لگا دی downloadable کے اوپر look of wizard پہلے لگائی پھر primary key لگائی ہم نے primary key لگانے کے بعد اب ہی ہم چلتے ہیں relation confirmation کی طرف جب ہم database کے اندر جائیں گے اور یہاں پہ جائیں گے تو ابھی ہمارا relation primary کی تو لگی ہوئی ہے لیکن اس course id کو ہم نے اس course id کے ساتھ link کیا ہے تو اس کا relation confirm کرنا بہت ضروری ہے یا تو اس line پہ table click کریں یا right click کریں اور added relation میں چلے جائیں added relation کے اندر دیکھیں یہاں پر course table کی course id کا student table کی course id کے ساتھ relation آپ confirm کرنا چاہتے ہیں پہلی جو check ہے enforce refresional integrity اچھا یہ بتانے سے پہلے میں ایک چیز بتانا آپ کو بھول گیا کہ ہم نے یہ table open کیا اور یہاں پہ ہم نے course five enter کیا تو table safe کیا safe ہو گیا دوبارہ table ہم نے open کیا یہاں پہ ہم نے course ڈال دیا nine تو table safe کیا تو safe ہو گیا حالانکہ nine course اس list میں ہے ہی نہیں ہے nine course یہاں پہ ہے ہی نہیں ہے تو اس کو تو safe نہیں ہونا چاہیے تھا وہ error دیتا بھی یہ course ہی نہیں ہے آپ کے در انٹر کر رہے ہیں course تو یہ اسی لئے کر رہا ہے کہ یہ ابھی تک اس کا relation confirm نہیں ہوا ہے تو اس لئے یہ problem کر رہا ہے ابھی اگر ہم جب یہاں پہ اس کو add relation میں جا کے یہاں پہ tick کریں گے enforce refresional integrity اس کے اندر جب ہم ٹک کریں گے تو اس کا بسکلی مقصد مطلب کیا ہوتا ہے کہ table کے اندر وہی value enter ہوگی جو اس کے اندر موجود ہے course table کے اندر جو value موجود ہوگی وہی student table کی cid کے اندر جس طرح ہم نے پہنچ کے بجائے nine ڈال دیا تھا تو اس نے ہمیں کچھ problem نہیں دی تو ہم نے جو ہے وہ اس کو save کیا تو save ہو گیا لیکن اگر ہم اس کو یہاں پہ check لگائیں گے relation confirm کرتے ہوئے تو ابھی یہ کبھی بھی یہاں پہ value point سے اوپر نہیں ڈال دے گا آپ کو وہ یہ کہے گا کہ آپ نے جو اس table کے اندر point تک value رکھی ہیں اس سے اوپر آپ نہیں ڈال سکتے یہ enforce refresional integrity ہے اس کا کیا مطلب اگر اس کے پر ہم ٹک کر دیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اچھا ایک چیز میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا ہوں کہ جب ہم relation لگاتے ہیں تو اس کے اندر ایک table parent ہوتا ہے اور ایک child ہوتا ہے جیسے اب یہ course table parent ہے اور student child ہے تو parent آپ کو بتا ہے کون ہوتا ہے والد کو یا والدین کو parent کرتے ہیں اور child بچے کو کہتے ہیں تو student child ہونا چاہیے تھا course child کیوں ہے parent کیوں ہے حالانکہ student parent ہونا چاہیے پھر ہم نے بتا ہے جیسے ہم یہ یہ course کریں گے تو course پہلے بار سے وجود میں آگے ہم نے اعلان کیا کہ ہم یہ یہ course کریں گے تو course اور ایک ایک ایڈمی پہلے آگے اور کہ بس student آستہ آنا شروع ہوئے اور انہوں نے کہا جیسے ہم یہ course کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے تو اس ساب سے ظاہر ہے پہلے ایک ایڈمی آئی پھر course آئے اور پھر student آیا تو student جو ہے وہ child میں چلا گیا parent course بن گیا وہ کوئی course پہلے آئے student بعد میں آیا تو course جو ہے وہ parent بن گیا اور student child بن گیا لیکن اگر student ایک آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ سب میں یہ course کرنا چاہتا ہوں جو آپ نہیں کروا رہے ہیں تو میں کہتا ہوں چلو یہ ہم کرائیں گے course پھر اس course کے بارے میں ہم registration کرواتے ہیں اور شروع کرتے ہیں تو وہ student پھر parent ہوگا اور وہ course جو بعد میں آیا student کے بعد وہ child ہوگا یہ parent اور child کی جو کون ہی ہے یہ آپ کو سمجھانی چاہیے یہ بہت ضروری ہے اس کے بعد ہم added relation میں آتے ہیں اور یہاں پہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ enforce rational integrity کے اندر اس table میں جو فیلڈ ہوگی وہ ہی یہاں پہ انٹر ہوگی otherwise نہیں ہوگی اس کے برکر چیک لگا ہوگا دوسرے کے اندر کیا ہوگا اس کے اندر کیا ہوگا اس کے اندر کیا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ parent table جو course table ہے اس کے اندر موجود cid اگر تبدیل ہوتی ہے یا اس کے اندر کوئی تبدیل ہی ہوتی ہے تو child table کے اندر جہاں cid موجود ہو آپ کو خودICH اپڈیٹ ہو جائے مثلا ایک کمپنین جس ساتھ ہم آر بار کر رہے ہیں مثلا amo تین کمپنیاں ہیں یا چار کمپنیاں ہیں ان کے ساتھ ہم کاربار کر رہے ہیں تو پہنچ کمپنیاں ہیں جن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں ان میں سے تین کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں تو جب وہ کمپنیاں اپنی لسٹ اپ ڈیٹ کریں گی کورس ٹیبل کے اندر وہ نئی چیزیں ڈالیں گی تو ہماری جو کورس آئی ڈی یا سٹوڈن ٹیبل کے اندر اس کے اندر نئی چیزیں ایڈ ہو جائیں گی اس کو مارکے پریکٹیکل کر کے جب ہم لیلیشن کنفرم کر لیں گے پریکٹیکل کر کے بھی دیکھیں گے کہ کورس تیبل کے اندر جو چیزیں ہم ایڈ کریں گے وہ سٹوڈنٹ ٹیبل کے اندر کورس آئیڈی کے اندر نظر آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں اسکیٹ آف ڈیر لیٹر فیلڈ مطلب کورس تیبل کی فیلڈ کے اندر جو بھی چینجنگ ہوگی وہ سٹوڈنٹ ٹیبل کی جو کورس آئیڈی ہے اس کے اندر بھی چینجنگ ہمیں نظر آئے گی اس کے بعد آتا ہے کسکیٹ یہ ٹک کرنے کا مقصد یہ ہوگا رلیشن ہم کنفرم کر رہے ہیں یہ سارے ٹک کریں گے تو تب کام چلے گا کسکیٹ ڈیلیڈ ریلیٹر ریکارڈ ڈیلیڈ ریکارڈر کا مطلب یہ ہے کہ کورس ٹیبل کی جو کورس ٹیبل کے اندر جو فیلڈ ہیں جو چیزیں مجود ہیں وہ ہمارے سٹوڈنٹ اگر وہ وہاں سے ڈیلیٹ ہوتی ہیں تو ہمارے سٹوڈنٹ ٹیبل کے اندر بھی وہ ڈیلیٹ ہونی چاہیے اس کو اگر ہم ٹک کریں گے تو ڈیلیٹ ہو جائیں گے یہ کبھی بھی ہم ٹک نہیں کریں گے میں آپ کو مثال دی کہ ہم تین چار کمیون کے ساتھ کام کر رہے ہیں اگر ہمارا کام ان کمیون کے ساتھ ختم ہو گیا انہوں نے ہمارے ساتھ کام کرنا چھوڑ دیا اور اپنے ٹیبل کو ڈیلیٹ کر دیا ہمارا ٹیبل بھی ڈیلیٹ ہو جائے گا اگر یہاں پہ ہم ٹک کریں گے تو اگر یہاں بھی ٹک کریں گے تو وہ ہمارا ٹیبل بھی ڈیلیٹ ہو جائے گا ہمارے پاس بن دع slide نئی کرنا چاہتے ہیں ہم تو ہم اپنا ریکارڈ لیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں اس لئے ہم اس کو ٹک نہیں کریں گے یہ تھا relation confirmation میں دو چیزیں اگر آپ ٹک کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر بھی سکتے ہیں لیکن فلال میں اس کو نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم اپنا ریکارڈ لیٹر نہیں کرنا چاہتے اس کے بعد اس کے اندر ایک جوائنٹ ٹائپ آتی ہے جوائنٹ ٹائپ کا کیا مطلب ہے پہلی فیل میں only include rows where the جوائنٹ فیلڈ is from bar table are equal تو آپ کو یہ انگلیش کا جو فکرہ ہے یہ سمجھ آگیا ہوگا کہ دونوں فیلڈ کے اندر جو دونوں ٹیبل کے اندر جو فیلڈ equal ہے ان کا ریکارڈ لے کے ہو یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم سچ کرتے ہیں ریکارڈ تو یہ دونوں ٹیبلوں میں سے ڈیٹر کو سچ کرتا ہے اچھا اس کے بعد آ گیا تاہی اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں مشترک ہوگا وہ ریٹرن ہوگا اور دوسرے کے اندر کیا ہے include rows from course table and only those records from sprint table where the joint field are equal اس میں جب آپ سچ کریں گے تو پرنٹ ٹیبل جو کے اندر سچ کریں گے جیسے coach table کا اور اس ٹیبل سے ملتے جولتے لے کا ڈیٹرن ہوں گے اور اس کے اندر جب آپ clik کریں گے تو اس کے اندر سچ کریں گے تو اس کے اندر student table child table کا سارہ data ہوگا اور دوسرے کا وہ جس میں وہ field ملتی جلتی ہے اس کا data آئے گا ان میں یہ دوسرے زیادہ use ornival ہی نہیں ہیں بلکہ ان میں زیادہ تار ہم یہ first use کرتے ہیں تو اس کو ok کر دیں گے اب بھی اس کو جب ممokے کریں گے تو یہ ہمارا relation one to many کا relation confirm ہو گیا یہ relation one to many کا confirm ہو گیا اور یہ ایک practice تھی جو بہت important تھی کہ ہم نے relation کیسے لگانا ہے اور اس کو confirm کیسے کرنا ہے اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے میں اس کو repeat کرتا ہوں اس لیے کہ یہ بہت important چیز ہے اور آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم نے یہ table open کیا student table اس کے اندر ہم نے یہ field add کی اس کے اندر look of wizard لگائی ہم نے course table کے ساتھ look of wizard لگانے کے بعد پھر ہم نے اس table کے پر primary کی لگائی پھر اس table کے پر primary کی لگائی ان دونے tableوں کو close کر دیا close کرنے کے بعد data type کے اندر جا کے relation کو open کیا relation کی line کے پر click کیا اپل کے relation کے اندر ہم نے دیکھا کہ course table ہمارا parent table ہے اور student table child ہے یہ کیوں parent ہے یہ کیوں child ہے یہ میں آپ کو بتایا کہ جو چیز پہلے آتی ہے وہ parent ہوتی ہے جو بعد میں آتی ہے وہ child ہوتی ہے course پہلے ہم نے announce کیے ایک اڈمی بنا کے تو تب course پہلے آئے پھر student آئے اس لیے یہ پہلے ہوتا ہے اور اور اگر کوئی student course کرنا چاہتا ہو جو نہیں ہم کرا رہے ہیں تو وہ course جب ہم چلیں گے تو ہاں پہ student parent ہوگا اور course اور child ہوگا پھر اس کے پر click کر کے ہم نے یہاں پہ course table اور student table کی جو ڈی اے ان کو ہم نے انفورس پریشنی ٹکلک کیا کہ یہ دونوں اس کے اندر جو فیلڈ ہوں گی وہ ہی یہاں پہ آئیں گی اس کے بعد پھر یہاں پہ ہم نے ٹک کیا کہ اگر اس میں رکارڈ اپ ڈیٹ ہوتا ہے یہاں پہ ہوجائے میں نے آپ کو مثال دی دو کمیوں کی کہ آپ اس میں کربار کریں تو جب وہ ایک کمی اپ ڈیٹ کرے گی اپنی یہاں پہ چیزوں کو تو یہاں پہ بھی بھی اٹرمیٹک اپ ڈیٹ آ جائے گی یہاں پہ میں نے کہا کہ اگر یہ کمی نیڈ کرتی ہے اپنا سمان تو آپ یہاں پہ آپ کو بھی ڈیٹ ہو جائے گا اس لئے اس کو ٹک نہیں کرنا جو انٹ اپ میں ہم نے بتایا کہ جب ہم ڈیٹا سچ کریں تو دونوں فیلڈ میں سے ڈیٹا آئے اس کے اندر جو ہے وہ صرف course table کا سارا ڈیٹا آئے گا جو دونوں فیلڈ ہے اس میں ایک وال ہے وہ آئے گا اس کے اندر parent table کا چاہے آپ parent table کا جو ہے child table کا سارا ڈیٹ آئے گا اس میں parent کا آئے گا اس میں child کا آئے گا course table کا آئے گا میں course table سلپ داروں کے course parent ہے اور student child ہے تو اس کے اندر ہم نے پیلیٹی کی اکے کیا اور اکے کیا تو یہ ہمارا relation confirm ہو گیا تو یہ relation confirm کرنے کی ایک قانی تھی جو میں نے دوبارہ repeat کی پہلے ہم نے practical کیا پھر دوبارہ میں نے اس کو repeat کیا اس لیے repeat کیا کہ یہ ایک relationship read کی اڈی ہے کسی بھی database program کی جس کو آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے ایک relation لگانے کا اور بھی طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن فیلال ہم نے look of wizard کے لیے relation لگایا ہے تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ look of wizard کے لیے relation لگایا ہے دوسرا طریقہ بھی relation کا ہوتا ہے کہ primary کی لگائی ہے آپ جو ہے وہ میں ابھی وہ آپ کو تھوڑ دیر بعد بتاتا ہوں پہلے اس کو close کر کے یہاں پہ جا کے stable کے اندر دیکھیں یہاں پہ ابھی میں اس کو select کرتا ہوں پانچ ہے یا میں یہاں پہ پچھلی دفعہ نو لکھا تھا تو نو لکھ کے جب stable کو save کرتا ہوں تو یہ میں problem دے گا کہ آپ نے غلط کیا یہ field stable میں ہے ہی نہیں ہے تو ان امنیز ٹھیک ہے جی چلو صحیح کہہ رہے ہیں آپ ہم چھاڑ ڈال لیتے ہیں اس کو save کر لیتے ہیں اب اس table کو میں close کر لیتا ہوں اور یہاں پہ بلکہ اس کے اندر میں آپ کو پہلے دکھا دوں کہ یہاں پہ ہمارے پاس پانچ اٹوکیٹ پانچ field نے اس کو اپنے close کر دیا کو اپن کیا اس کے اندر ایک اپنے field اور ڈال دی سٹیچنگ مذہب چلائی کڑائی والا کام بھی ہم کرواتے ہیں تو اس کی فیس دو دار ہے اور teacher ایسے انیسانہ ہے اور یہ اس طرح کچھ ہم نے کر دیا اور اس کو ہم نے close کر دیا اب کلوز کرنے کے بعد table ہم نے اپ ڈیٹ کیا یہاں پہ جا کے دیکھیں گے کہ اس کی field اپ ڈیٹ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ چھٹی field سٹیچنگ بھی آگئی تو یہ table اپ ڈیٹ بھی ہو گیا اس کی آپ کو میرے در کے سمجھا گی ہوگی اس کے بعد ہم اس کو close کرتے ہیں course table اور prudent table کے relation کے بارے میں آپ کو سمجھا گی اس کا relation لگانے کا ایک طریقہ اور بھی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیسے ہے میں اس کو close کرتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو copy کر کے یہاں پہ paste کرتا ہوں اور اس کو open کرتا ہوں تاکہ آپ کو دوسرے طریقہ بھی میں بتا سکھوں اب اس relation میں جائیں گے یہاں پر تو اس relation کو edit کر کے ہاں وہاں ختم کر دیں گے یہاں سے اس کو delete کر دیں گے delete کرنے کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ name field کو student name کو student name کے ساتھ relate کرنا چاہتے ہیں اس کو پکڑیں اور یہاں پہ آکے چھوڑ دیں ٹھیک ہے وہ کہہ رہے کہ جی course name کو آپ student name کے ساتھ link کرنا چاہتے ہیں ہم نے کہا جی link کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ click کر دیا اور create کر دیا اچھا یہاں پہ یہ کوئی problem پیدا کر رہا ہے اس کی وجہ کیا ہوگی اس کی وجہ یہ ہوگی کہ table ہم نے دوبارہ بنا کے اس کے پر کرنا پڑے گا تو یہ ایک طریقہ کار تھا یہ میں انشاءاللہ آپ کو next video میں بتاتا ہوں اس میں آپ کے لئے اگر ہم اس کو create کر دیں یہ relation چلو اس کو ہم وہ دیکھ نہیں کرتے simple relation ہم نے create کر دیا اور اگر اس کو ہم فی کو ہم اس کے ساتھ create کرنا چاہتے ہیں کس کے ساتھ فی کے ساتھ relation already exist yes ہم دوبارہ لگانا چاہتے ہیں okay کریں گے دوسرا بھی لگ جائے گا teacher کا ہم اگر یہاں پہ لگانا چاہتے ہیں educator کے ساتھ اور اس کو بھی create کر دیتے ہیں وہ create نہیں کی ہم نے فی کو ہم فی کے ساتھ دنائیں گے کدھر یہاں پہ چل جائے گا یہ فی ہے یہاں پہ یہاں پہ اس کو no کریں گے اور اس کو create کر دیں گے تو یہ اس table کا ایک تو name کے ساتھ relation لگ گیا اور دوسرا relation ہمارا اس کا فی کے ساتھ مذہب یہ course table کا course table یہ ہے اس کا یہاں پہ ایک آ گیا اور ایک یہاں پہ آ گیا دیکھیں یہ relation لگ گیا اس کا name کا name کے ساتھ اور فی کا فی کے ساتھ اس کو بھی ہمیں relation کو confirm کرنا چاہتے ہیں تو یہ میں problem دے رہا ہے یہ confirm نہیں کرے گا یہاں پہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے rule follow نہیں کیا پر میں نے آپ کو یہ طریقہ ایک بتانا تھا اس کو میرے خیال میں میں دوسری ویڈیو میں ڈسکس کروں گا پوری ڈیٹیل سے کیونکہ یہ میں نئے table بنانے پڑیں گے دونوں نیو table بنا کے سارا procedure شروع سے کرنا پڑے گا تب جا کہ یہ میں یہ table کا یہ relation اگر آپ کو ہمارے tutorial اچھا لگا تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور بیل آئیکن پر لجمی کلک کریں تاکہ آرانے والی نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے آئی کے tutorial میں اتنا ہی ملتا ہے نیک tutorial میں تب تک لیے اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کا امین حصر و اللہ حافظ موسیقی موسیقی